اسلام علیکم میں ہوں کاس اکرم اور آج میں آپ کے لیے ایک انفرمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا دو ہزار تیس کا جو بجٹ پیش کیا ہے سپینش بورمیڈ نے اس میں جو مین مین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا سب سے پہلے ہمارے پاس ای پرم تو ای پرم جو ہے نا یہ شبیر کر دیا گیا ہے بڑھا دیا گیا ہے تین شارعہ چھے پرسنٹ ای پرم اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک انڈیکادور ہے ایک انڈیکیٹر ہے جو یہاں سپینش گورنمنٹ یوز کرتی ہے زیادہ تار آئیوداس یا یہ سبینسیونس دینے کے لیے تو جب آپ مثال کے طور پر فیملی جب اپلائی کرتے ہیں تو جو انگریسوس ہوتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے آپ کے انگریسوس ہونے چاہیے تین دفعہ ای پرم یا دو دفعہ ای پرم تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو بھی اس سال کا ای پرم ہو اس کو آپ نے دو سے یا تین سے ضرب دینی ہوتی ہے تو دوزار بائیس میں تو یہ تھا پانچ سو مطلب پانچ سو ستر یورو تقریبا اور اب اس کو تین شاریت چھ پرسنٹ بڑھا کے چھے سو یورو تا کر دیا گیا ہے دوزار تیس میں جب بھی آپ کو ای پرم کے لحاظ سے کوئی چیز کالکولیٹ کرنی ہوگی تو آپ نے چھے سو کو ضرب دینا ہوگا جو بھی آپ سے کہا جائے گا پانچ سو ستر کے بجائے اب دوزار تیس میں یہ چھے سو یورو ہو گیا ہے یہ جب آیودہ دی جاتی ہیں تو بھی کہا جاتا ہے جس فیملی کے انگریس سوز مطلب جس فیملی کی انکم تین دفعہ ای پرم ہوگی یا تین دفعہ ای پرم سے کم ہوگی اس کو یہ ملے گی تو آپ نے اپنے جو انکم ہے وہ اس کو کالکولیٹ کرنا ہے اور بعد میں ای پرم کو تین سے ضرب دینی ہے تو اگر نیچے ہوئی تو آپ کو ملے گی اگر زیادہ ہوئی تو نہیں ملے گی یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے نمبر دو پہ ہے جو پارو پریستاسیون پور دیس ایمپلیو جس کو کہا جاتا ہے تو یہ اب جو ساتھوہ مہینہ ہوگا اس میں آپ کو ساٹھ پرسنٹ ملا کرے گی پہلے یہ پچاس پرسنٹ ملتی تھی مثال کے طور پہ جب آپ ایک بندہ جس کی دو سال پارو بنتی ہے وہ پارو پہ جاتا ہے تو پہلے چھ مہینے اس کو اس کا جو باسے ریگل آدھو رہا ہے یا کہہ لیں کہ اس کی جو نو مہینہ ہے اس کا ستر پرسنٹ ملتا تھا لیکن اب دو ہزار تئیس کے آغاز سے جو ساتھوہ مہینہ ہوگا جس میں پچاس پرسنٹ ملتی تھی اب ساٹھ پرسنٹ ملے گی مطلب پہلے چھ مہینے آپ کو سیونٹی پرسنٹ اور جو ساتھوہ مہینہ ہوگا اس میں پچاس کے بجائے ساٹھ پرسنٹ ملے گی مطلب دس پرسنٹ یہ بڑھا دی گئی ہے اس کے بعد جو پینشنز ہیں دو ہزار تئیس میں ان کو بہت زیادہ انکرمنٹ ہوگا مطلب بہت زیادہ بڑھیں گی آج تاکہ اتنی زیادہ پرسنٹیج میں نہیں بڑھائی گئی تھی آٹھ شاریہ پانچ پرسنٹ ان میں اضافہ کیا جائے گا جتنی بھی پینشنز ہیں دو ہزار تئیس میں تقریباً آٹھ شاریہ پانچ پرسنٹ ہوگا کیونکہ نومبر میں جو ان کی ای پیسے ہوگا جو ان کی قیمتیں ہیں اس کے بڑھنے کی جو پرسنٹیج ہوگی اگر تو یہ جس طرح جا رہی ہے اسی طرح سے ہوئی نومبر میں بھی تو پینشنز ساری پینشنز جو ہے نا وہ آٹھ شاریہ پانچ پرسنٹ تقریباً جو ہے نا وہ بڑھا دی جائیں گی اس کے بعد یہ جو بونو کلٹرال خوون ہے جو لوگ جو بچے دو ہزار بائیس میں اٹھارہ سال کے ہوئے تھے ان کو چار سو یورو دیا گئے تھے کہ وہ مختلف چیزوں میں ان کو اخرج سکتے ہیں تو دو ہزار تئیس میں بھی ایسا ہی ہوگا جو بچے دو ہزار تئیس میں اٹھارہ سال کے ہوں گے ان کو بھی یہ چار سو یورو دیا جائیں گے تاکہ وہ بکس میں جو رسالے ہیں انہوں میں یا ویڈیو گیمز میں یا وہ اس ترتیب دی جاتی ہے کہ آپ یہ چار سو یورو ان چیزوں میں خڑ سکتے ہیں تو یہ آپ یہ بھی دو ہزار تئیس میں بھی اس کو جاری رکھا جائے گا اس کے بعد ریمفے کا جو بونو گراتویٹ ہے وہا ہے جو فری سفر ہے ریمفے کا سرکانیہ سور میڈیا دیستان کیا تو یہ دو ہزار تئیس دسمبر تک جاری رکھا جائے گا شروع میں اعلان جو کیا گیا تھا وہ ایک سپٹمبر دو ہزار بائیس سے لے کر اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس تک تھا لیکن یہ جو بجٹ جا پیش کیا گیا تو اس میں یہ میڈیدہ دو ہزار تئیس کے انڈ تاک اس کو رکھا جائے گا اس کے بعد ہے جو فنسیوناریوس ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں ان کی جو سولدوس ہیں ان کی جو تنخواہ میں ہیں ان میں 9.50% تک کا اضافہ کیا جائے گا دو ہزار چوبیس تک دو ہزار بائیس میں تقریباً ساڑھے تین پرسنٹ کیا جائے گا دو ہزار تئیس میں بھی اور انڈ میں دو ہزار چوبیس میں دو اشاریہ پانچ پرسنٹ کر کے ٹوٹل میں 9.5% کا اضافہ کیا جائے گا تین سن میں جو رنتہ ہے یہ ریپیفے اس میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں پہلی تبدیلی اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ اتتا کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ جگہوں پر کام کیا ہے تو جب آپ 14,000 سے زیادہ آپ کی انکم ہوتی تھی تو لازمی تھا آپ کے لیے کہ آپ رنتہ دیکلارار کروائیں تو اب اس لیمنٹ کو 14,000 سے بڑھا کے 15,000 کر دیا گیا ہے اور دوسری جو تبدیلی کی گئی ہے وہ ہے جو ریدکسیون ہوتی تھی رندیمنٹوں سے ترواح ہو کی یہ ایک ایسا ڈسکاؤنٹ کیا جاتا تھا آپ کی انکم میں ان سارے ورکرس کا جو کہ 18,000 بروٹو تک سال میں ان کی انکم تھی اور کیونکہ وہ کام کر کے انہوں نے یہ کمائے ہوتے تھے تو اس وجہ سے ان کو ایک ڈسکاؤنٹ دیا جاتا تھا تو یہ ڈسکاؤنٹ اب 18,000 کے بجائے 21,000 تک جو آنا یہ ملا کرے گا کہ ریدکسیون جو ہوگی دوسری جسکاؤنٹ ہوگی آپ کی انکم میں کام کرنے کی وجہ سے وہ 18,000 کے بجائے 21,000 تک آپ کو ملا کرے گی اس کے بعد یہ جو پیمیس ہوتی ہیں جو چھوٹی کمپنیس ہوتی ہیں ان کی جو پہلے جو وہ ٹیکس دیتی تھی وہ 25% دیتی تھی اب 23% کر دیا گیا ہے ان سب پیمیس کے لیے چھوٹی کمپنیس کے لیے جو کہ ایک میون تک ان کی سال کی فاکٹورہ کیون تھی اس کے بعد ایوہ میں جو کچھ کمی کی گئی ہے کچھ ایسے پرڈکس ہیں جن کو پہلے وہ داسی آئی 20% دیتے ہیں انتیکھون سبتیوس اور جو مخیرس کے کچھ پرڈکس ہیں ان کو 21% سے 4% جو ہے نا وہ کر دیا گیا ہے کچھ دس سے چار کی گئے ہیں کچھ 21 سے چار کر دیا گیا ہے مطلب ان کا ایوہ کم کر دیا گیا ہے اس کے بعد یونیورسٹیز کو پچاس میلینز یورو جو ہے نا وہ دیا گیا ہیں تاکہ وہ میڈیسن کے مطلب جو میڈیسینہ کے رامہ ہیں اس میں ایک ہزار تک ویکنسیز نئی جو ہے نا وہ بنائیں پہلے سال کی جو کورس ہے اس میں کیونکہ یہاں پہ اس چیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ضرورت بھی بہت کی تو اس وجہ سے یونیورسٹیز میں کپا سیداد جو ہے نا وہ بڑھا دی گئی ہے تاکہ اولہال سپین میں ایک ہزار نئے پلاس آس جو ہے نا وہ ایکسٹرا پلاس آس جو اگلے سال متعرف کیے جائیں اس کے بعد جو مائے ہیں ان کو ایک مطلب صفر سے تین سال تک ایک سو یورو کی جو نا وہایودہ دی جائے گی پہلے یہ دوہزار پائیس تک صرف اور صرف ان ماہوں کو ملتا تھا جو کام کرتی تھی لیکن دوہزار تئیس میں کام کرتی ہو یا نہ کرتی ہو ان کو ایک سو یورو تک جو نا وہ دیا جائے گا تو یہ سارے جو چیزیں یہ اخراجات پڑھائے گئے ہیں ان کو کہاں سے یہ پیسے کٹھے کریں گے تو ایک جو مین انہوں نے ایک نیا ٹیکس نکالا ہے وہ ہے امیروں کے لیے ٹیکس جس کا نام رکھا گیا ہے امپوستو پارالاس گرندش فورتونہ تو اگر ایک بندے کے پاس تین میلین سے زیادہ کا فورتونہ ہے تو وہ پے کرے گا ایک شریع سات پرسنٹ کا ٹیکس کیونکہ اس کے پاس تین میلین سے زیادہ یوروز ہیں تو اس کو صرف اور صرف زیادہ یوروز ہونے کی وجہ سے اس کو یہ ٹیکس دینا ہوگا ایک شریع سات پرسنٹ اور اگر اس کے پاس پانچ سے دس میلین اس تک ہیں تو وہ دو شریع ایک پرسنٹ دے گا اور کسی کے پاس اگر دس میلین سے زیادہ یوروز ہیں تو وہ ان کے اوپر تین شریع پانچ پرسنٹ ٹیکس دے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی انفرمٹیو ویڈیو جس میں جو مین چیزیں تھیں ایک خلاصہ تھا دوزار تئیس کے بجٹ کا وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ